ابودابی میں ہوئی ٹی ٹیل لیگ میں فکسنگ کی کوشش پر آئی سی سی نے آٹھ افراد کو چارچ کر دیا ہے اس بارے میں مزید بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز فیضان اللہ خانی نے مجوان کیا ہے فیضان یہ اس خبر سے متعلق بتائیے جہاں بالکل یہ دو آزار اکیس کا جو ایڈیشن تھا ٹی ٹیل لیگ کا اس پہ فکسنگ کی اٹیمٹس کی گئی تھی جس کو آئی سی سی کریئے اس اٹیمٹس کو پیرل ڈسٹرپ کر دیا گیا تھا بٹ اس کی تحقیقات کو آگے بڑھاتے میں آٹھ افراد پر چارچ کر دیا گیا اور ان سے چودہ روز میں جواب سلک کیا گیا اہم بات یہ ہے کہ ان آٹھ افراد میں دو آنرز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ کوچنگ سٹاہ بھی شامل ہیں مینجر بھی شامل ہیں اور کھلاڑی بھی اس میں شامل ہیں ان تمام کا تعلق پونے ڈیویل کی جو فرنچائز تھی اسی سے جڑ رہا ہے اور دو آزار اکیس کے جو ٹیٹین کے ایڈیشن تھے اس میں مختلف واقعات مختلف اوقات پر انہوں نے فکسنگ کی کوشش ہے کہ پلیئرز کو بھی یہاں پہ دیگر پلیئرز کو بھی ساتھی کھلاڑی کوئی فکسنگ پر چارنے کے الزامات شامل ہیں ایک آنر پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے میچز اور دیگر میچز میں کے اوپر بیٹنگ بھی کی اس طرح کے رضامات بھی شامل ہے تو یہ بڑا ایک آئی اوپننگ ٹیپ کا کیس ٹیٹین لگ میں آئے کہ جہاں اونرز پہ بھی کاروائی ہوئی ہے اور اگر اس میں مزید تفصیلات سامنے آتی ہے تو اور بھی چیزیں اس میں انکشاف ہو سکتا ہے بہت شکریہ فیض اللہ خانی